مرموطرم بھائیو مہنو عزیزو یہ دنیا اللہ کی بادشاہی ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ماشاءاللہ کون جو تیرا رب چاہتا ہے کر دیتے تو نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا یہ فر اللہ ما یشاہ اللہ کا اعلان میں جو چاہوں کر یہ دی من یشاہ و جو ظل من یشاہ ہدایت چاہوں دے دوں نہ چاہوں نہ دوں و تو عز و من تشاہ جس کو چاہوں عزت دے دوں تو دل من تشاہ جس کو چاہوں زلیل کرتوں تو تی الملک من تشاہ جس کو چاہوں بادشاہ بنتوں و تنزع الملک من من تشاہ جس سے چاہوں بادشاہی واقس لیتوں یا بسوط الرزق لمن یشاہ جس کا چاہوں رزق کھول و یا قدر جس کا چاہوں تنگ کرتوں یدقل من یشاہ فی رحمتی جسے چاہوں اپنی رحمت میں شامل کرتوں اپنی رحمت میں داخل کرتوں یختصو برحمتہی من یشاہ جسے چاہوں اپنی رحمت کے ساتھ نواز کرتوں یعید بنصرہی من یشاہ جس کی چاہوں میں مدد کروں جس کی چاہوں نہ کروں یہ اللہ جو چاہتا ہے میں قرآن کی آیات سے بتا رہا ہوں تو کیسے وہ بتا رہا ہے اپنی چاہت کے کیسے خوبصورت انداز میں ہو مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے یا حب علمائی شاہ ایناثہ جسے چاہوں بیٹیاں دیتے ہیں یا حب علمائی شاہ اذنکور جسے چاہوں بیٹے دیتے ہیں و یوسف کی جہم تکرانم ایناثہ جسے چاہوں دونوں ہی دیتوں و یجعلو من یشاہ اقیمہ جسے چاہوں کچھ بھی نہیں ہوتی اس جہان میں اپر والے جہان ہے صرف اللہ کی بادشاہی ہے لہو ما فی السماوات آسمان تیرے اللہ کے و ما فی الارض زمین تیرے اللہ کے و ما بینہما خلا تیرے اللہ کا و ما تحت خرا تہے خواف ہے جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کا اینما تولوو فسب موجباللہ جدر مو اٹھاکے دے کوئے سامنے تمہیں اللہ کی جلوے نظر آئیں گے مشرق میں دیکھو تو اللہ کے جلوے مبرن میں دیکھو تو اللہ کے جلوے شمال میں دیکھو تو اللہ کے جلوے جنوب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے اسمانوں میں غور کرو بلندیوں میں وسعتوں میں تو اللہ ہی اللہ کی نشانیاں دھرتی پہ غور کرو تو اللہ ہی اللہ کی نشانیاں سنریہم آیاتنا دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں فی الافاق کائنات میں تیرے اندر اپنے من میں ڈوب کر فاجہ سراغ زندگی تیرے اندر دکھاؤں گا حتی یتبین لہم انہو الحق جب تو ایک کام کر ایک آنکھ خرید کے لاغ لیکن یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے بازار کی جنس نہیں ہے ایک آنکھ لے کے آ جو حرام نہ دیکھتی ہو جس آنکھ میں حرام نہ کترہ ہوا ہو جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہو جو عوریاں فہاشی کے مناظر نہ دیکھتی ہو کوئی حیاء والی آنکھ لے کے آ تو پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دیکھا سرے سرے میں تمہیں اللہ دکھائی دیکھا بارش کے قطرے بولیں گے کہ اللہ ہے دھرتی کا فرش بولے گا کہ اللہ ہے بلند آسمان بولے گا کہ اللہ ہے چڑھتا سورج بولے گا کہ اللہ ہے دوبتا سورج بولے گا کہ اللہ ہے لوگ گرم ہواوں کے تھپیڑے بولیں گے کہ اللہ ہے سرد یخ بستا ہوائیں بولیں گے کہ اللہ ہے چشموں کا عبلتا ہوا پانی اور جھرنوں سے گرتا ہوا پانی اور آپ شاروں کی گن گناہٹ یہ بتائیں گی کہ اللہ ہے اور پرندوں کا اڑنا اور ان کا پر کھولنا اور سکیڑنا یہ بتائے گا کہ اللہ ہے ایک ایک دودھ کے کترے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے صدق کے موٹی میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے مور کے ناش میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے سانک کی پھونکار میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے شیر کی تھاڑ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے بلکھاتی ندیوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے پھروں کا لٹکتا ہوا خوبصورت منظر اس میں تمہیں اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے تمہارے سانس کے آنے اور جانے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے گندے پانی سے بنا ہوا انسان کبھی مرد کے روپ میں کبھی عورت کے روپ میں یہ سب کچھ تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا نہیں وہ غحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی معبود نہیں ہے وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذه سنہ ہنگتہ نہیں ولا نوم سوتہ نہیں وہ کیسا ہے؟ لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کا بادشاہ ہے وہ کیسا ہے؟ اعلوما بَيْنَ اَيْدِينَمَّ مَا خَلْفَهُمْ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کھلی کتاب کی طرح کیسے؟ سَوَاكُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْبِ وَصَارَهُمْ بِالنَّهَارِ تم رات کے اندھیرے میں چلو تو اللہ کے سامنے تم دن کے اجالے میں چلو تو اللہ کے سامنے تم زمین کی سرنگوں میں چلو تو اللہ کے سامنے تم فضاؤں خلاو میں اڑھ کر چلو تو اللہ کے سامنے تم پانیوں کے اندر اتر کے دیرو تو اللہ کے سامنے تم رات کے اندھیروں میں چھپو تو اللہ کے سامنے تم زور سے بولو تو اللہ کے تک آواز پہنچے تم آہصہ بولو تو اللہ تک آواز پہنچے پھر ایک اور بات ایک اور بات تم دل کی دھڑکنوں سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمَ السَّرَّ وَأَخْفَا تَنزیل مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى قون ہے الرحمن کہاں ہے علالعرش استواء کیسا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الطرع علم کیسا ہے بَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمَ السَّرَّ وَأَخْفَا نام کا ہے اللہ وَيُسْجَسَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْا وَإِسْجَسَهَا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجفار المتكبر الخالق الباري البصور القفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصف الخافد، الرافع، المعز، المغل، السميق، البصير، الحق، العدل، اللتيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلش، الكبير، الحسين، المقيد، الجليل، الكريم، الرقيم، المجير، الواسط الباہر الشہید الحق الوکیل القوی المتیل الحمید المعصی الحمید المبدي المعید المحید المنیت الواجر الماجه الواحد الاحد السفن القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباکن الوالی المتعال البر التوظام المنتقم مالک الملک دل جلال والکرام المقصف الجامع الغنی المغنی المانع الطاق النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید السبور الحنان المنان جل جلاله ذالكم اللہ ربكم الحق یہ ہے تیرا میرا رب زمین اللہ کی آسمان اللہ کے کائنار اللہ کی پانی اللہ کے ہوائیں اللہ کی کوئی مجھے زمین بیچھا کے دو دکھا دے کوئی ہے تیرے رب کے سوا فرش بیچھانے والا والجبال اوتادا کوئی مجھے پہاڑ گاڑ کے دو دکھا دے کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا کوئی لطف سے انسان تو بنا کے دکھا دے کوئی مرد اور رب کے روب بنا کے دکھا دے تیرا اللہ ہی ہے کبھی imports بناتا ہے کبھی بند بناتا ہے کبھی بچہ بناتا ہے کبھی بچی بناتا ہے پجعلنا نوکن صوباتہ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو نینج لائے پجعلنا اللیل لباسا کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو راک برائے جعلنا الناہارا معاشا کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو دن کو لائے اور کھلا کردے یہ کرو مڈیکل پالیج میں پڑھو یا بازار میں دھندہ کرو کون ہے تیرے رب کے سوا بنینا فوقکم صبعا شدادا آسمان بنانے والا کون ہے فجعلنا فیہا سراجم وحاجا اس میں سورج کو تہکانے والا کون ہے اس اللہ ہے وانزلنا من المعصرات ماءن خجاجا فادروں سے پانی برسانے والا کون ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے واخجنا حق ونباتا و جنات الفافا تیرے رب نے بارش کو برسایا تیرے رب نے زمین کو پھاڑا تیرے رب نے مثل پھل پھول اور غلوں کو نکالا تیرے رب نے رفع السماوات بغیر عمدن طرونہا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا بغیر کسی بٹی سے مٹی کو بنایا بغیر لوہے کے لوہے کو بنایا بغیر پانی کے پانی کو بنایا بغیر سونے کے سونے کو بنایا ہر چیز کا پہلا خود بنایا بلا وہو الخلاق العلیم یہ سب کچھ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں جو سلمان چاہتا ہے جو جعوید چاہتا ہے جو حکمران چاہتے ہیں جو فرعون چاہتے ہیں جو قارم بے اللہ نے فرعونوں کو مرور دیا شدادوں کو تہے خاک پہنچا دیا بڑے پڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سمین میں تسا دیا اپنی خیبی قدرت کے اللہ نے عبرت کے نمونے قائم فرما دیئے یہ کیا ہیں آج کے حکمران یہ تو چوہے سے زیادہ حقیر ہیں اور زلط کی پستیوں میں گڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جھنڈے کی گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے باقی صرف زلط ہی زلط ہے پیچھے لوٹو یہ فرعون ہے جو بچے زوا کر رہا ہے اور کوئی دم نہیں مات سکتا یہ فرعون ہے جو گرد سے ماں کے بچے چھینتا ہے اور ماں کے سامنے زوا کر دیتا ہے اور کوئی احتیاج نہیں اور کوئی تحریک نہیں کوئی اپوزیشن نہیں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے یہ نمرود ہے جو لوگوں کو آپ نے سامنے سجدوں میں ڈال رہا ہے یہ شدگاد ہے جو گل کے یمن میں جنت بنا رہا ہے یہ قیسر و کسرہ ہیں میں انہیں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیئے لیکن کیا ہوا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرہ نہ دارا اسی سے سکندر صفاتی بھی ہارا دھرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا نہ رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جواجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت بھی جا ہے تماشا نہیں ہے کھدھر گئے چندیس خان کھدھر گئے کھدھر گئے کھدھر گئے سکندر اور دارا کھاں چلے گئے جمور اور غزنوی جاؤ جاؤ آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں یہاں ایک اللہ ہے جسے بقا ہے باقی سکف بنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دیکھ دینے جو کیفا فعل ربکا دعا ای رمضات العمار اللہتی لم يخلق مثتها فی البلاد وثمو دل لدین جاو السخر بالواد وفرعون دل اوتا اللہتین ابتغو فی البلاد فاکثروا فیہ الفساد فصف علیہم ربکا سلط عذاب این ربکا لبل مرصاد پیشے لوٹو آج کے حکمران شوہر سے زیادہ حقیر ہیں پیشے لوٹو یہ قوم عاد ہے یہ فرعون ہے یہ سمود ہے جو دھرتی پہ خدائی کے دعوے دار تھے تیرے رب نے پگڑا اور تہیر خواہ پہنچا دیا میرے عزیزو یہاں وہ ہوتا ہے اللہ چلے خلق ہے جب وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شیخ خیر میں استعمال ہوتی ہے سلط سے عزت نکلتی ہے موت سے زندگی نکلتی ہے فقر سے غناء نکلتا ہے کمزوری سے قوت نکلتی ہے وہ جب وہ جب وہ جب وہ پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت سلط میں بدلتی ہیں امن جنگ میں بدلتا ہے غنا فقر میں بدلتا ہے ہرے ہرے زمین کی برکتیں روٹ جاتی ہیں آسمان کے تیور بدل جاتے ہیں زمین کی گردش خلاف ہو جاتی ہے نسان کائنات کشمن بن جاتا ہے کیونکہ کائنات کا رب کشمن بن چکا ہے جب اس سے دوستی ہوتی ہے تو اس کے نظام حق میں ہوتے ہیں جب اس سے اداوات اور دشمنی ہوتی ہے تو نظام خلاف ہو جاتے ہیں سب میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن سلمان کی باتوں نے مجھے غلابی دیا اور میرا سارا مضمون بدل دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جہاز کیوں پھٹ گیا برفانی دودھا کیوں آتے گر گیا معصوم بچے بموں کا نشانہ کیوں بڑھ گئے گاریوں کیوں ٹکرا رہی ہیں حادثات کیوں ہو رہے ہیں نکم میں نہ اہل حکمران کیوں بیٹھے ہو لینے بدیانت اور خائن افسر شاہی کیوں بیٹھی ہو لینے اللہ روٹ گیا ہے اللہ روٹ بم دھماکہ تو کسی سازش سے ہے جہاز کیوں پھٹ گیا تودھا کیوں نہیں برف کے تودھے میں 127 سمرے ہتھیلی پہ رکھے دنیا کی تاریخ میں ایسا جہاد نہیں ہوا جو وہاں ہو رہا ہے اور ایک دم لقائیں اجل بن گئے تو برفانی تودھا بھی کسی سازش سے گیرا دو سال پہلے جہاز پھٹا وہ بھی کسی سازش سے ہوا بارش ہے بے موسم ہو گئیں کوئی سازش ہے اموات کے حادثات کی کسرت ہے کوئی سازش ہے نہیں نہیں اللہ روٹ گیا اللہ روٹ گیا اللہ کو مناؤ بازمائین اسی کے گرد میں بھومنا چاہتا ہوں میرے سارے مضمون ختم ہو گئے اللہ کو مناؤ اللہ روٹ چکا ہے وہ ناراض کم ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی ہوتا ہے وَإِنِّي إِذَا عُسِيْتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لِعِنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعْ مِنَ الْلُّقُ جب لہور والے پاکستان والے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض بولیتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری پکڑ آتی ہے پھر میری پکڑ ساتھ ساتھ نسلوں تک چلتی ہے وَإِنِّي إِذَا عُتِعْتُ رَضِیتُ وَجَبْتُمْ مِنِ مَانْتَهُمْ مِنْ رَضِیتُ وَإِذَا عَضِیتُ بَارَكْتُمْ وَجَبْتُمْ وَجَبْ مِنْ رَضِیتُمْ تو برکتیں دیتا ہوں وَلَيْسَلِ بَرَكَتِي نِحَایَا اور میری برکت کی کوئی حق نہیں ہے جب میں راضی ہوتا ہوں تو کان حقا علینا نصر المؤمنین تمہاری مدد کرنا میرے پر فرض ہو جاتا ہے جب میں راضی ہوتا ہوں اَنتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤمنین تمہیں اونچہ رکھتا ہوں جب میں راضی ہوتا ہوں جب میں راضی ہوتا ہوں لَا يَتَرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا میں تمہارے خلاف کوئی سازش کامیار رونی نہیں دیتا کیا باطل کی سازش اللہ کی طاقت سے باہر ہے کیا ایٹم کی طاقت اللہ کی طاقت سے باہر ہے نہیں نہیں اللہ روٹ گیا ہے جب وہ راضی تھا ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آٹھ ہزار کا لشکر تھا صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے ایک لاکھ رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ آٹھ ہزار اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا صحابہ سنبھلنے نہیں پائے وہ کھیرے میں آتی ایک لاکھ انہیں آٹھ ہزار کو کھیرے میں لے دی جب کوئی لشکر کھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت سو فیصد بجت کھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بجنے کی کوئی شکر نہیں آٹھ ہزار کو ایک لاکھ نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے ان کا نام ہے باثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کیسی خوف کی کھاٹی آئی اور ایسا حولناک مندر بنا کہ ہمیں شیر اور شیری بھول کہیں عرب کی عادت تھی جنگ میں بھی خوف ہوتے تھے اور شیر کہتے تھے سامنے موت کا رخص ہے اور وہ شیر پڑھتے تھے الموت احلا عندنا من العصلی نحن بنو طبط اصحاب الجملی نحن بنو الموت اذی الموت نزلی یہ اشعار ہیں بنو طبع عرب قبیل ہے وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ معنی ہے ہمیں تم موسٹر ڈراتے ہو کربلا کے میدان میں شہر نے کہا ہم تم سب کو زبا کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکرہ کے فرمایا اب الموت اتخل بفو مجھے موسٹر ڈراتے ہو موت تو میرے رفض ملاقات کا نام ہے مجھے موسٹر ڈراتے ہو تو عرب کی عادت تھی شیر پڑھتے تھے یہ حضرت علی کے اشعار ہیں جو وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے یہ حضرت جعفر بن نبی طالب کے اشعار ہیں جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں یا عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے انہوں بے خوف ہوتے تھے لیکن اے صاحب خوف تاری دعا کہ حضرت ماصلہ فرماتے ہیں ہمیں شیر و شیری بھول گئی اور تمام آٹھ ہزار کی زبان پر ایک لفظ آئے یا رب محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرمت جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے تیس لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑتے ہوتے ہیں انتیس کی رات کو امام کعبہ ایک گھنڈا دعا کرا رو 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 حلقان ہوتا ہے پیشے تیس لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو حلقان آسمان کے دروازے میں ایک کھن پڑتے ہیں آسمان کے دروازے میں ایک کھن پڑتے ہیں اللہ کو تو ایک پکارے کو ارش میں حلچل ہو جاتا ہے آسمان کے دروازے کھڑ کھڑانے لگتا ہے ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا ان گیا ارحم الراحم اس نے تلوار اٹھائی کہیا ارحم الراحمین وہ باہر کرنے لگا کہیا ارحم الراحمین بے دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرہ اس کی جسم کو آگ لگ دیں وہ جل کے رات ہو گیا ابو مالکہ نبوچہ کون ہو کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یاد رحم الراحم تو ساتوں آسمان کے فرشتے پہ دروازے پڑھنے لگے کھڑ کھڑانے لگے سارے دروازے کھڑ کھڑانے لگے کسی شناسہ کی آبات ہے ساری رات ننگے ناچے دیکھے نسل تاجر سودھ پہ ہوں اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہوں راتوں کو شرابوں سے نہ ہو فاداتوں میں تجارت کے نام پر جوا اور سودھ اور سٹھا ہو حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بدیانتی ہو کھو اسی اللہ کو مناں جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہیں میرے بندے کی مدد کو تیار تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا ہاں کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت کبھی ہم بھی تم میں بھی راہت کبھی ہم بھی تم بھی تھے عاشم تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو سو میں نوے فیصد تو نماز نہیں ہے مسلمان نماز چھوڑے سو میں پانچ سات آدمی نمازی ہیں نوے فیصد میں نماز نہیں پڑھتے حسین نے سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی کربلا کی تفتی ریت پر سجدوں میں سب رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا تھا تم کہتے تو نقشہ کی وجہ سے نماز گئے دوستی تھی دوستی قیارب محمد انصر امت محمد شیر و شیر بھول گئی اور سب اسی کو دورا رہے ہیں دورا رہے ہیں دورا رہے ہیں اور موت نظر آ رہی اس کے خون خوار پنجے گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ فرماتے ہیں صورت ڈھلا پھر یہ ایسے نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فیہا فرجت آسمان پھٹے دوستی تھی دوستی تھی تعلق بنا ہوا تھا آئی ٹھوٹ چھوٹا ہے اللہ نے نہیں ٹھوڑا تمہیں ٹھوڑا ہے میرا رب عجب کہتا ہے یبنا آبدم اثبرک وطنسالی میرا بندے تو مجھ سے تعلق ٹھوڑتا ہے میں نہیں ٹھوڑتا ہوں حالانکہ دنیا میں تعلق جانبین سے ہوتا ہے ماباپ سے ہی تعلق ٹھوڑ دو ٹھوڑ دیتے ہیں کل مجھے ماباپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں ماباپ فحمد کو پولیس میں دے رہے ہیں مرا نافرمان ہے اور میرا رب کہتا ہے اثبرک وطنسالی میں تعلق نہیں ٹھوڑتا ٹھوڑ جاتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہے ان نسیتنی تکرتک تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دن یاد رکھتا مرا بندہ آجا آجا ادھر ہی آئے گا تو نہ جا نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفع بندہ نباس فرعو الاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف عورتیں دوڑو اللہ کی طرف مرد دوڑو اللہ کی طرف ووکٹر دوڑو اللہ کی طرف سیاستدان دوڑو اللہ کی طرف جوان دوڑو اللہ کی طرف بوڑے دوڑو اللہ کی طرف اور آگے وہ ایسے جیسے ماں باہن پھیلا کے کھڑی ہو ایسے آجا آجا یا یہ تعلن نفس درچو یہ میرے پیارے بند ہیں میرے پیاری بند ہیں آجا جیسے ماں باہن پھیلا کے کہتی ہیں آجا تو اللہ کہہ رہا ہے آجا میں تیرے انتظار میں ہوں آجا تو سفدل ایبن امر فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نکلا گھوڑ سبار سفید پر راک گھوڑے جس کو نکرہ کہتے ہیں نکرے گھوڑے اور ان پر گھوڑ سبار اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے سروں پر عمامیں پگڑی عمامیں اور ان کے آگے ایک بھوڑ سوار تھا انہیزے کو یوں نے آتا ہوا آرہا تھا کہہ رہا تھا ادھ شرو یا امت محمد فقط اتاکم اللہ بن اسرے اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں اس لیے جہاز پھٹ رہے ہیں اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں اس لیے ہروں کی سکون بھارت ہیں کہ وہ روٹ شکر ہے قدیل میں سے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک لاکھ کا لشکہ سرپٹ بھاگ رہا تھا وہ پیچھے مر کے نہیں دیکھ رہے تھے وہ تہشت ایسی تاریخ تھی اس لشکر کی جنگ کی جنگ کا دستور تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیشا کر کے اور قتل کر پتا قیدی بناتا تھا لیکن ایسا خوف تاریخ تھا کہ عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ کوئی لشکر کے پیشے نہ جائے جب وہ خوش تھا جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا یہ اجتماعی سطح پر ہے انفرادی سطح پر بتاتا ایک عورت ہے خولہ بنت سالوہ رضی اللہ عنہ ان کے خامن تھے عوث بن مالک کسی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دیتی طلاق جاہلیت جس کو کہتے تھے طلاق ارتحار طلاق ارتحار کیا تھا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے انتی علیہ کا وحر امی تو اس وقت تین طلاق پڑھتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامن سے شادی نہیں کر سکتی تھی یہ تھا جاہلیت کا دستور طلاق اس طرح پڑھتی تھی تو خولہ کو خامن نے کہہ دیا انتی علیہ کا وحر امی وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ دی یہ تو نے کیا کر دیا پشلی عمر میں مجھے تو نے طلاق دی اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے سات رہ سکوں نہ تُو وہ سیدھی اٹھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس حرسائشہ کے گھر کی باری تھی حرسائشہ آپ کو کنگی فرما رہی تھی کنگی کر رہی تھی تو آ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ میری خامن نے مجھے طلاق زہار دی ہے آپ کا کیا حکم ہے تو چونکہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواش تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حریم تیر رہی ہے خولہ طلاق ہو گئی نکاح ختم کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں آپ نظر ثانی فرمائیں اقل مہدی و افنا شبابی و انشق لہو بطنی یا رسول اللہ میری جوانے ڈھل چکی ہے میں اور شادی نہیں کر سکتی میرا شباب ختم ہو چکا ہے میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے و تفرق اہلی ماں باپ میرے مر چکے ہیں میں کس کے جاں گئے تھا دروازے پر بیٹھوں آپ نظر ثانی فرمائیں آپ نے پھر فرمایا حریمتی علیہ تو حرام ہو گئی اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں تو آپ چک ہو گئے کہ وہ سنتی نہیں مانتی نہیں تو آپ نے سر جھکا لیا ازدہ شک نہیں کر رہی ہیں جب اس نے دیکھا اللہ کہ نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے اچھا آپ نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سنتی دوستی تھی تعلقات اس طورت سفارتی مناسے ٹھیک تھے کابریں سنجیں میں آپ کے رب کو سنت اس نے سے ہاتھ رکھا ہے اور آسمان درموٹ اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری طاقتہ نہیں میں ان کو روٹی کھلوں بات پر سفرد کروں تو وہ بھی پڑا ہو چکا ہے سنبھالنے کے قابل نہیں یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار میں قربان جاؤں خولہ کی تعلق اور عشق پر یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے اللہ کو بابن کر رہی ہے میرے حق میں فیصلہ دینا ہے میرے خلاف نہیں دینا لاکھوں لوگ اعتقاف کرتے ہیں پور پاکستان میں لاکھوں حرم میں اعتقاف کرتے ہیں رانسوں کے دریاں بارتے ہیں یہ کانسو بھی اوپر نہیں جا رہا ہے اور اس کے چند کتلیں ٹٹتے اور عرش ہل گیا یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار میرے حق میں خولہ کے حق میں اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے دل اقدام اللہ کا نبی پر وحی کے آفار اور آپ ایسے ہو جاتے تھے گردن دھلک جاتے تھے اور غشی تاری ہو جاتے تھے اور ماتھر اسی نہ آ جاتے تھے تو حضرت عشاء نے کہا خولہ خولہ چھپ کرو چھپ کرو وحی آگئی وحی آگئی وحی آگئی تو خولہ نے وہ تو اوپر لولا گئی تھی تو اس نے ایسے دیکھا تو اوپر وحی اس نے اور زور سے رونے شروع کر دیا کہ پتہ نہیں آپ اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے ہی میری خلاف فیصلہ کر رہا ہے جو وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے فسینہ پوچھا وہ مسکرائے لکھا خولہ اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دی صرف فتوہ نہیں آیا قرآن آیا تاکہ چودہ سو سال کے بعد دہور کی عورتوں کو بتایا جا سکے کہ یوں بھی عورتیں تھیں اور قیامت تک کیلئے خولہ زندہ ہو گئی قرآن کے ذریعے اور کیا قرآن آیا اٹھائیس مصفیرہ قد سمع اللہت قول اللہتی تجادل فی سوجہا وتشتقی الى اللہ واللہ ویسما تحاور قما ان اللہ سمیع وصیر الَّذین يظاہرون مینکم من لسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم اِلَّ اللہی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْتَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَسُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُهُنْ غَفُورًا قرآن آیا اور ایسا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں قد سمع اللہ قد سمع اللہ اللہ لا مقام لا زمان ہے آنے اور جانے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے ہم اس کو نہ تصور ملا سکتے ہیں نہ تخیر ملا سکتے ہیں لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے اے میرے محبوب جب خولہ نے فریاد کی تو میں خود زمین میں اتر آیا اس کی فریاد سکتے ہیں میں خود آ گیا بڑا لمبس جیسے ہم نہیں ساتھ حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا تو یہ میرا رب لکب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ قول اللہ تجاہ دلو کفی زوجہ ہاں ہاں گو میری محبوب بندی جو تجھ سے اچھڑا کر رہی تھی تجھ سے ہاں کرونا چاہتی تھی تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب اے میرے حبیب آپ نے تو نہ سنا پھر اس نے مجھے سنایا میں سنا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھے آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھے میں بھی موجود تھا میں فیصل کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاب بلد ہے اور اس طلاب کا کوئی حکم نافت اس عمل نہیں ہوگا ہاں اس گول کا کفارہ ہے کفارہ ادا کر دیا جائے اور بی بی حلال ہو جائے گی یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزید تھے تو میرے بھائیو و بہنوں اللہ سے تعلق بنا دیں یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آکے ہمارے حالات ہی کر دے گا ان سے کچھ بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا جب اللہ چاہ لیتا ہے تو پھر سب کچھ قابع ہو جاتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خوشک ہو گیا ہر سال دریائے نیل خوشک ہو جاتا تھا تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زغرات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریائے میں ڈبو دیتے تھے وہ بیچاری زندہ اس میں غرب ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا پھر دریائے کا پانی چڑھ جاتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آگئے عمر بن عاز کے پاس کہ دریائے خوشک ہو چکا ہے ہم نے بچی کو ڈبونا ہے حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا منحض عمر کو خط لکھا دریائے نیل خوشک ہو چکا ہے اور دریائے یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے وہ مرتی ہے تو دریائے پھر آتا ہے تو حضرت عمر نے کہا خط لکھا دو خط لکھا ہے ایک عمر بن عاز کو تم نے بلکہ ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا اور ایک خط لکھا کسی دریائے نیل کو دریائے نیل کو خط لکھا جا ہر بیٹا باک پہ نہیں سنتی بیٹی ماں کی نہیں سنتی دریائے نیل کو خط لکھا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الہ نیل نصر یہ اللہ کے بند عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خطہ ہے دریائے نیل کے نام اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو پند ہو جاؤ اور اگر تمہیں عمر کا اللہ شلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دیں اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال لو رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا صبح سولہ ہاتھ دریائے چڑھ کے بے رہا دوستی تھی دوستی تھی اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے تعلق بنا لو یہی سارے مسائل کا حل ہے اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کی سیرت آپ کی صورت آپ کے اخلاق آپ کا کردار آپ کا قول آپ کا فرق آپ کی حرکت آپ کا سخون آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا چلنا اور پھرنا گھر کی زندگی بازار کی زندگی مسجد کی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے میرے رب کا اعلان ہے یا محمد لَوِسْتَفْتَحُونِي كُلَّ بَاب وَجَاقُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقِ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَحُونُوا وَرَا لاہور کی امت کو سنا دے عورتوں مردوں کو سنا دے جنہیں اللہ چاہیے جنہیں اللہ چاہیے جنہیں اللہ چاہیے انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا کون بلال وہ تیرے مان جائے تیرا بن جائے میرے رب نے کیا کر کے دکھائے مسجد نبوی کا معذن بنائے سید ابو لاہب سید ہو کے پلیت ہو گیا اور بلال حفشی ہو کے سید ہو گیا میرے نبی نے کہا سلمان منہ اہل البیت سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے اور مدینہ والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے یہ جھگڑا ہو گا خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اور مکہ اور مدینہ والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی یہاں یہ کھدائی کریں یہاں یہ کھدائی کریں تو آپ انسار ادھر ہو گئے مہاجرین ادھر ہو گئے سلمان فارسی کون ہیں نہ تو عربی ہیں نہ مدینی ہیں نہ مکی ہیں لہٰذا کون ہیں بھئی تو مکہ والوں نے کہا ہم میں سے ہیں ایران سے ہجرت کر کے مدینہ والوں نے کہا ہم میں سے ہیں اسلام سے پہلے آیا ہے یادہ یہ مدنی ہے وہ کہیں یہ مکی ہے دونوں میں جھگڑا ہو گیا فیصلہ عدالت نبوت میں گیا تو آپ نے فرمایا کیا دلائن ہے مکہ والے یہ مدینہ والے یہ کہا میں فیصلت رکھوں سلمان منا اہل البیت سلمان میرے اہل بیت اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کا پیدا ہوں اہل بیت وہ ہیں جو نبی پر بولا ہوں تو بلال سید بن گیا ابو لاحب قلید بن گیا مسجد نبوی کا موزن بنا زہر کی نماز بارہ ربیو الاول سات جون چھ سو تینتیس ریسوی گیارہ ہجرین اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور زہر کی نماز کیلئے بلال چھت پہ چڑھے جب کہا اشہدو انہ محمد تو روتے 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 آواز بند ہوگی اور ازان پوری نہ کر سکی اور دھوڑے مار کے رونے لگے سوارے مدینے والے رونے لگے تو آپ اتر گئے تو کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں ازان نہ دوں گی اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو وکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے چھے مہینے لوٹ کے نہیں آئے چھے مہینے گزرے ایک لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں ایک لاکھ کسی کو خواب نہیں آیا صرف بلال کو خواب آیا بلال اللہ کے حبیب خواب میں بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا شہر بھینے گزرے ہیں صحابہ ایک علاق کے قریب جہاد میں شام اراد میں جا چکے ہیں ہاں بلال کو آتا ہے بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا رات آنکھ کھلیں پونٹنی پہ سوار ہوئے سوائے پہ شام اور نماز کے نہیں رکھیں وہ چل سو چل چل سو چل چل سو چل ساتھویں دن مدینہ پہنچیں اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں وہ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواف دل و دماغ کے حاوی ہوا یہ بھول ہی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا جب حجر مبارک پہ پہنچے تو دری یاد آیا تو جدائیاں ہیں جدائیاں ہیں پھر بے قرار ہو کر اندر حجر میں آئے اور جیخنے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں اور گبر پر گرے اور گبر سے چمٹ کر روتے 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 قشی کی کیفیت تاریخ ہو گئے نماز کا وقت آ گیا مسجد ساری پھر گئی سب کی تمنہ کہ آج بلال ازان دے وہ کسی کو حمد نہیں ہو رہی بلال سے بات کر تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی امامین ہمامین نبی کی آنکھوں کی ٹھندک جنت کے سردار حسن اور حسین جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ علی تجھے بتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں کہا جی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال صفح و ازان دے اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں میک ہے حسین شہ سال کے حسن سات سال یہ دونوں ماسوں بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کہنے کے چاچا ایک درخواست کر کہ میرے بچوں میری تو جانا قربان ہے کیا حکم ہے تو حسنہ کو حکم کو کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے ازان ہو آج ہمارے لیے دیتے ہیں تو بلال رضی اللہ نے پھوٹ پھوٹ کے روحے تھے کہنے کے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ازان نہیں ہوں گا لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے قسم تو چھوٹی سی چیز ہے میں قسم کا کفار ہوں گا اور ایسے چھوڑے چھت پر ایک انساری عورت کا گھردہ جس کی چھت پر چھوڑ کے ازان دیتے تھے کانا میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں پہرام مچتے ہیں اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکالیں اور مسجد نبی میں چیخ جنگھڑا پچ گیا نو لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا یہ شان ہے کی محمد سے با فرطونے تو ہم تیرے نے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کو قدم تک رہے ہیں پھر دوسرا واقعہ جب جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصہ میں ہونے لگی ہے اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دل لشکر اسلام داخل ہوا عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں جمعہ کی ازان ہونے لگی تو چھتیسہ ہزار کا لشکر تھا تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ ازان انہیں ہی مانے حضرت عمر نے کہا بلال بلال یہ دیکھ آج ازام دیتا تو بلال ہوئے سخرا پہ سوار ہوئے وہ جو گمبت سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں پر راک باندھا گیا تھا تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ چھتیسہ ہزار کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے اپنی زندگی کو دھائیو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں اللہ کے محبوب کے سانچوں میں فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بیناهم قرآن کی سب سے خوبصورت قسم اے میرے حبیب لہور وائیوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم سنگیحان کیا قسم اللہ نے روحائی ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ عشق کی انتہا ہے محبت کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ اے خود ہی خود ہی رب محمد ہے لیکن قسم یوں اتھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے قسم اتھانے والا کوئی اور ہے کہ رب مجھے تیرے رب مجھے قسم میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پا ہوں گا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں انگریزی میں ہندی میں فارسی میں ڈھال سکتا فلا ورب مجھے تیرے رب کی قسم جو اپنایت اور جو شہد ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے میں کان سے لے کر لہوں ترجمہ سکتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم علامہ اگوال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گئے تو میں ان کا ہوں پرنا میں کسی کا نہیں تیرے سوا تو اللہ کو اپناو اللہ کو اپناو غلامی مصطفیٰ کے ساتھ غلامی رسول کے ساتھ غلام محمد بن کے چلو غلام رسول بن کے چلو غلام نبی بن کے چلو اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ٹھل کے چلو سیکھ کے چلو یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے راکٹر بنو بادشا بنو انجنئر بنو جو مرضی بنو لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو پھر اللہ تمہارا ہے پھر اللہ تمہارا ہے ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ چھکا دی اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا اس کی ایک ایک دریقے کو محفوظ کر دیا وہ دنیا اس سے بڑا موسن کوئی ہے تو دکھا اس سے بڑا کوئی موسن ہے تو دکھا تو اس سے بڑا کوئی آلی مقام ہے مقام محمود انتظار میں ہے کدھر ہے شفاعت قبرہ انتظار میں ہے کدھر ہے مقام وسیدہ انتظار میں ہے کدھر ہے جنت کا جھنڈا کچاوی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جنت کچاوی اس کے ہاتھ میں ہے بوز بوزر موجہ مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے جنت بن سار کے اس کے انتظار میں ہے اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے جنت کا دروازہ کھڑنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑھنے کے انتظار میں ہے وہ ساری قائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر شفقت بن کر شفیق بن کر حریص بن کر عزیز بن کر رعوغ بن کر رحیم بن کر آئے محمد ہیں اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابل قاسم، تو تاہا، تو یاسین، تو مشتبہ، تو مرتزہ، تو حامیم تو مرتزہ، تو مشتبہ، تو مصطفہ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الاللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدفع آلہ آئے ہیں مزمل اور متصر میں جو لارڈ ہے اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا محمد الاللہ نہیں ہو سکتا یا ایوہل مصمد، یا ایوہل مدفع اوہے ہائے کیا محبت ہے کبھی مزمل، کبھی متصر، کبھی طاہا، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الاللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیر، کبھی اہدم، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی آس، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن کیوں کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا حسنِ ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِبِنْ نِسَادُ تیرے جیسے جمال والا کسی مانے نہیں جنا حسب نصف کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے تو میرے حسان نے کہا میرے نبی کے شاعر نے کہا تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا تیرے جیسے حسب نصف والا کسی مانے نہیں جنا تیرے نصف تو آدم تب تیرے ابن معفوز کر دیا تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلق بن حاشم بن عبد المناب بن حسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبیب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاق بن عدنان بن اوت بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يخرب بن يحزن بن يلحن بن ارعضاء بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناهف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قیدار من اسماعیل، من ابراہیم، من آذر، من ناہور، من سروج، من رعوب، من فائش، من عابر، من الفقشار، من سام، من نوح، من لامک، من متوشاله، من ادریس، من يرد، من ملہالئیل، من قینان، من آنوش، من شیس، ومن آدم علیت السلاة والسلاة محمد رسول اللہ، وأحسن منك لم تر قد تعیني، وأجمل منك لم تلد النساء، قلقت مبرعاً من كل عیب، فأنك قد قلقت كما تشاؤ، يا خیر من دفنت في البقاء أعظمه، وطاب من طیبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر، أنت صافنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجع شفعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا، من السلام عليكم ماجر القدم، نسینا جانب بطها بدرکاً، سأحوالاً محمد را خبركم، وبرعی جان مشتاكم دراجا، فداء روزع خدق البشر، یہ محمد مصطفى صلی اللہ علیه وسلم، محمد نظراؤ، بجابی نظراؤ، سندی نظراؤ، بلوچی نظراؤ، پشتو نظراؤ، محمد نظراؤ، محمد نظراؤ، محمد نظراؤ، ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفى صلی اللہ علیه وسلم کی زندگی اور سیرت ہے، ایک عبادات ہیں، جس میں نماز سب سے عالی ہے، جس میں روزع اس کے بعد ہے، سقاق اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے، جن پر فرض ہے حج و کرو، سقاق فرض ہے، جو روزع فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے، شروع نہیں، دوسری چیز اخلاق ہے، جس میں ماں باپ سر فرض ہے، کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ، بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی محبت اپنی ماں سے، آپ کی ماں کو فوتوں میں ستا من سال گزر چکے ہیں، اور آپ ستر ہزار کا کافلہ لے کر ابوا کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، مکہ کی طرف سفر ہے، آخری حج کا موقع ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید دھلپ ہے، آپ نے ایرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر ہیں، آپ ماں کی قبر سے اوپر سے اوپر، یہاں راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، آپ خود ماں کی قبر کے اوپر سے گزرے ہیں، جب ماں کی قبر پر پہنچے، تو آپ اونٹنی سے اتر گئے، اونٹنی سے اتر گئے، اور ماں کی قبر کے سرانے، مجھے دیکھو، آپ ایسے بیٹھیں، گھٹنیں اٹھائیں، دونوں ہاتھ یہاں رکھیں اور سر اندھیں گئے، جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے پہ ہوتے ہیں، میرا نبی ماں کی قبر پہ، سر دے کے جو بیٹھا ہے، کئی گھنٹیز ہشکیاں بندی ہیں، ہشکیاں بندی ہیں، روتے رہے، روتے رہے، ستاون سال کا مندر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں چھے سال کا تھا، میرے نبی صرف چھے سال کے تھے جب اس جنگل میں، اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا، سن دو ہزار میں میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں، میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے، حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت، بیداللہ کے اندر میں دو دفع گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی، مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری قائلات کی ماں سوئی پڑی ہے، اور میں چودہ صدی پیچھے دیکھنے لگا، دھندلکوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی چھ سال میں کیسا تڑپا ہوگا، اور کیسا بلکا ہوگا، اور کیسا رویا ہوگا، اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجوڑا ہوگا، اور ماں ساکت اور لا جواب تھی، مرنے، یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے، موت پہلے دیکھ ہی نہیں، اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت، ماں باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اور ایسا جنگل ہے کہ سارے ہشلے گار مکہ میں گٹھے ہیں، ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن، تیسرا اور عزیز کوئی نہیں، اس کے کندھے پر سر رکھ کے روکے، تو چالیس سال کے عمر میں میری ماں مرے میں مدینے میں ہشپر تھا، میں نہیں آسکا، تو میں ڈھونتا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکا، تو میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے، جس سے میں گلے لگ جاؤں اور میں رو ہوں، وہ چالیس سال، اور میرے نبی چھے سال، چھے سال، اور ماں نے دیکھا بچے کو آخری نظر آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، ہیے عووا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، جشم فلک بھی گریہ تاری تھا، سورج بھی شوان کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، بڑا آسمان کپ کپا رہا تھا، سنگلاک پہاڑ موم بن رہے تھے جب میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی، تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے، میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، جو کائنات کو پاک کر دیکھا، اور یہ کہہ کر گلدن، ڈھل کی، اور میرے حبیر، اور چمٹ کے رویا ہے، کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رولایا ہے، تو دفین کے بعد جب اتنا ہونچا پہاڑ ہے، جتنا یہ ہے، یہ پلر، اتنا ہونچا پہاڑ ہے، جب نیچے اترے ہیں، تو پھر آپ پھاک کے پہاڑ پہ چڑھیں، تو ام ایمن پیچھے پہنچی، تو آپ ماں کی قبر سے لپ کرو، کیسے لپ کرو، جو ام ایمن قریب پہنچی تو سنا، آپ کہہ رہے تھے اما، تجھے تو پتا تھا، تُو ہی میرا آخری ہے اور پہلا سہارا ہے، تُو بھی مجھے چھوڑ کے چلی، تُو بتا میں کس کی گود میں سر، آئے آئے، کس کی گود میں سر رکھ کر سوں، جس کے لئے کائنات بنائی، کتنوں اس کو رول آیا، ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا، چلیں، کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤ، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤ، پھر میرے نبی نے اس پاہ، یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر، حدیث سنانا چاہتا ہوں، کہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا، اور اس کا فیق روم کتما زبت مست ہے، میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبرہ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہیں، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یافود ہوتا، یہ وہ ہستی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں زندہ بھوتا۔ تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، ایسی خدمت کرتا، کہ اگر میں عشقی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا، اور میں صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا ہوں، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، پیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا ہوں، اور میں یوں ہوں کرتا، میں کہتا، اممہ جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ ایک رخ عبادت کا ہے، جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے، جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ، خدمت میں سب سے آگے ہیں، آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئی گا؟ کہ یہ تو اللہ کو بتا ہے، اور کوئی نشانی، کہ جب ماں کو زلیل کی اجائیبہ تو آجائی گا، جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماں کو زلیل کریں گا تو قیامت آجائی گا، یہ نہیں کہا جب، کفرہ آئے گا تو قیامت آئی گا، جب اسلام نٹے گا تو قیامت آئی گا، کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے، وقت قیامت آئی ہو جائی گا، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، معاف کرنا سیکھو، در گزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تنفی سے بچو، حق مارنے سے بچو، میرے نبی نے ایسے سرفے ہاتھ مار رکھا، اگلے دن، ایک صحابی میں محمد بن عبداللہ بن جعہ شروع دلانا، ہم کہا، یا رسول اللہ، کیا حکم آیا تھا، کل کیا حکم آیا تھا، کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا، کہ ایک آدمی اللہ کے رامے شہید ہو جائے، شہید، شہید، کہ کترہ پہلا جب بھون کا گرتا ہے، تو جنت واجب ہو جاتا، ٹھیک ہو کی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے نہیں، ایسے اٹھیں گے، ایک قیامت کے دن، ان کے جسموں سے خون نکر رہا ہو گا، اور اس میں سے مشکل کو مشروع آ رہا ہو گا، یہ شہید، یہ شہید، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ شہید ہو، اور اسی کا مال لے کے مر گیا، تو جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا، جب شہید جنت کی ہوا نہیں سن سکتا، تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مارفیا بنا ہوا ہے، اور یہ سارے تاجر جو بردیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں، اور کھوٹ کو، زود کو، ہیرہ پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری افسر شاہی، جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، ہرشہ یہی تو پیغامِ حسین ہے، کہ اولاد زوا کرا دو، اللہ کو نہ شوڑو، اپنے آپ کو زوا کرا دو، اللہ کو نہ شوڑو، اہلِ بیت کے پھون کا ایک کترہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ تاجر کہتے ہیں، بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفینس میں چار کنال کا گھر بنانا ہے، افسر کہتا ہے، میں نے بچے کو ایچیسن کالیج میں پڑھانا ہے، تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مار نہیں ہے، اور حسین کہتا ہے، میرے عبداللہ کو زوبک نیزے پہ چڑھا دو، میں نے ہلدہ کو نہیں چھوڑنا ہے، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، حضرت حسین بازار میں کھیل، گلی میں کھیل رہے تھے، پکڑوں، 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 صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے، اور آپ آگے پیچھے پکڑوں، 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 تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور ہم سینے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی آہستہ آہستہ پیچھے، سیادہ تیز نہیں نا، وہ حسین ہیوں سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑے نہیں سکتا، تو آپ پیچھے ہولے ہولے کہہ رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے، سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دو جہان کا سردار، کیسے اپنے لادلے سے کھیل رہا ہے، تو کہا یہ پکڑا گیا، اور پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی چمی، ہونٹ چمی، ماتھا چمہ، کہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور آج اس کا سر کٹ اپڑا ہے، اور ابن زیادت، آت میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، پھر ہماری، تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو دکھا، دیکھا، ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے، وہ زبا ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے، آج کے بدبخت، غفرت میں ڈوبی ہوئی، انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا، جب اللہ نہ راض ہو گیا، تو کون سی خشبختی ہے، بخت ڈوب گیا، جب اللہ نہ راض ہو گیا، تو کون سی کامیابی ہے، ناکام ہو گئے، سواری دنیا دھوکے کا شبار ہو گئے، کہ ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، سوارا گھر صفحہ ہو گیا، سولہ صفحہ ہو گئے، معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پاک ہو گئے، تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے، جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور ترتیب پر یہ کرو گے، تو اللہ تمہارا ساتھی ہے، یہ نہیں کریں گے، تو دنیا کا گھوئی سیاسی طبقہ، ہمیں اس پھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا، ہمارے حکمران، حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بجاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑھنے کا مالک اللہ ہے، وَلُوَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنَوا وَاتَّخَوْتَفَتَحْنَا لِهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی بردوں کے دروازے کھل، میں حکمرانوں کو اس لئے دوش نہیں دیتا، کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی، پندرہ بیس لاک سے زیادہ نہیں ہیں، زیادہ شلان مارو، یہ سارا مجمع بیس لاک کا ہوگا، اور آبادی پندرہ کروڑ ہے، بیس لاک انتہائی بدکرین ہوں، اور باقی پندرہ چودہ کروڑ، ساٹھ لاک اگر نیک ہوں، رب زلجلال کی قسم، یہ دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہادے، حکمران نہیں، تارِ جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، سمیدار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، گوڑے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے قبولے میں، صرف ناخدام اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھر میں ہیں، اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں، پچاس، پندرہ کروڑ میں دو چار کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں، نہیں ہم سب نافرمات ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانے اتنا آسان ہے، میرا رب کہتا ہے، میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر، کر لے حوصلے گناہ کے، کتنے کر زمین بھر دے، اور کتنے کر چانداروں کو بھر دے، اور کتنے کر خلا کو بھر دے، اور کتنے کر تہ بہ تہ چڑ جا، اور کتنے کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا جا، مجھ سے قرونوں عربوں سال کی عمر لے، اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بہ تہ، تہ بہ تہ، تہ بہ تہ، تہ بہ تہ، آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفع، صرف ایک دفع، یوں کہہ کے کہہ، یا اللہ معاف کرتے، تمہیں سارے معاف کرتے، میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کرو، تو کہہ گئے، یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا، جاؤں معاف کر دیا، تو میرے عزیزوں، جوان بٹھے کو، آج توبہ کر دیو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بڑا کام ہو رہا ہے، بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصف سے پاک ہے، جو تان و تشنی اور تنقید سے پاک ہے، اپنے رف سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، جب تمہیں چھٹیاں ہوں، چار مہین لگاؤ، چالیس دن لگاؤ، ہر مہینے، تین دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد، عورت، بچے، بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو، یہ میرا سب سے مطالبہ ہے، کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کرتنے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچی عمر دورتوں نے کر لی ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھو جسے ابھی ماں نے جنب دیا تو، یہ الٹے ہاتھ کی فائل خطہ، وائل، زیرو، اور آسمانوں تک روشنیاں، اس مجلس کے فرشتے، تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لئے دھائیں کر رہے ہیں، یا یہ فضاء، یہ ہوا تمہارے بوسے لئے رہی ہے، یا ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کہ انہوں میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اور اللہ آسمانوں کے، تم سب مردورتوں کے نام لے کر، فلاں فلاں کی بیٹی، اس نے توبہ کیا، میں نے معاف کیا، توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں، جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے، تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے، تو نیت کرتے ہونے سارے سے، سارے نیت کرتے ہونے، اگر کسی سے لڑے دو، صلح کر دو، کسی کا حق مارا ہے، حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے، معافی مام دو، کسی کا دبایا ہوا ہے، سامنے ہاتھ چوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے، شروع کر دو، ماما باپ سے، کھٹ پٹھ ہے، پاؤں میں پڑ دو، مئن بیوی میں جگڑا ہے، صلح کر دو، عجب بات ہے، کہ مئن بیوی لڑکے، آپس میں صلح کرنے، ان کی پچھلے سارے کو نا معاف کر دیں، اللہ کو یہ صلح اتنی پسانت ہے، تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، سارے بھائی نیت کرتے ہو، سارے بھائی نیت کرتے ہو، وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، اِنَّكَ أَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَى اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے قیس کا یہ قسطور ہے، جب کل ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کو منانے کیلئے، کچھ لوگ بچل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پا کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، مندت کرتے ہیں، وہ جتنا بھی غصے میں ہو، یا اللہ، وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راضی ہو جاتا ہے، میرے کریم اللہ، اس دھوپ اور گرمی میں، یہ ہزاروں منوجوانوں کا، مردورتوں کا، بچے بچیوں کا، وفد لے کر، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ہم سے روٹ چکا ہے، میرے مولا، معصوم بچے، ٹکڑے ٹکڑے گرو کر، فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے عمر پر فانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی روٹ گئے، ہماری ہوایں ہماری بشمن بن گئیں، ہماری دھرتے کی برکتیں اٹھا گئیں، کہ تُو ہم سے ناراض ہو گیا، آج اب تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تُو تو بڑا سخی اور کری، تُو تُو باپ تین اٹھاتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے، تو تیرے نوی کا فرما اب تک پہنچا ہے، کہ تُو یہ کہتا ہے، کہ مجھے اٹھے دوے ہاتھوں کو قانی بیجنے سے شرم آتی ہے، کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو تُو یہ کہتا ہے، مجھے سفید بالوں سے حیاء آتی ہے، اس مجمع میں جواز بھی بیٹھیں، بھوڑے بھی بیٹھیں، نیک بھی ہیں، یا لگونہ گار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے مدانے آیا ہے، اب تو مان جا میرے اللہ، کہ اللہ مان جا، جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے، کہ میں تو روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اممہ میرا کام کر دے، اے میرے باب، اب بھی روتے روتے تھک گئے، اور یا اللہ آنسوں بہتے بہتے خوش پھو گئے، ہم اس یتیم کی طرح ہیں، جو خود بھی روتا، تو بھو نہیں چکا، اس یتیم کی طرح ہے، اس کے آسوں پوشنے والا کوئی نکھتے، اب اس کے دیم کی طرح ہے، اسے نو مان کی بودن سید، اسے نو مان کی بودن سید، اسے نو مان کی چھاؤنے، اسے نو مان کی مان کیا چھو گیا، اس کے بچے زباو رہنے، ان کی بیٹیوں کے اس ستے ملا ہو رہنے، ان کے ملکوں کے سو دے ہو رہنے، ان کے ناسوں کو بیڑ پکر اکشترانا سواتے جا، تو آجا لے یا اللہ، تو آجا بھنے مولاد، تُجھے مولاد تیگا۔ تو آجا میرے آقا، بھارنے مولادر اگر، تو کہنے مولادر اگر، آجا اگری مکہ، ساز خاموش ہے، فریاد سے محبوب ہے، مرہ روہ روہ آنسان بن چکا ہے، ہمارے دکھ درد کرنچکے ہیں، کبھی خوفناک بیماریوں کے پبلے کبھی خوفناک آسمانی آفات کے پبلے کبھی زلزلے آتے ہیں معصوم بچے چھتوں کے نیچے ہی کبرن بنا کے سو جاتے ہیں ان کی ماں ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اور وہ ملٹر کے نیچے ہی کوئی پڑے گھڑیاں بن جاتے ہیں کبھی تیرا پانی آتا ہے جو معصوم بچے بورے باباپ کو یا اللہ بہاتا ہوا کیا کر گوہرہ عرب میں پھینک دیتا ہے کبھی تیری ہوایں چلتی ہیں تو کبھی تیرا پانی آتا ہے یہ سب تیری نغازتی کی نشانیاں ہیں اے قیمہ کا ہمیں گلہ نہیں ہے ہمیں شکوہ نہیں ہے اللہ تو ٹھیک کر رہا ہے اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تجھے حق حاصل ہے ہم نے وہ سب کچھ کر دی ہے جو پہلی عمتیں کرتی تھیں تو نے کسی کو مندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں تنسایا تو ہمیں بھی کہا دے تو تجھے حق ہے لیکن تجھے تیرے نبی کے ان آسوں کا واستہ جنے پوشن جبریل آیا کرتا تھا ان آہوں کا واستہ جو تیرے عرش کو ہلا دیتی ان فریادوں کا واستہ جو تیرے پرشتوں کو رولا دیتی ان دواؤں کا واستہ جو ان پہاڑ کو پگلا دیتی ان مصیبتوں کا واستہ جو پہاڑوں کو رید بنا دیتی تیرے ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا وسیلہ بناتے دیتے ہم تو خالی جوڑی لے کر آگے ہیں جوڑی بھی پھڑی بھی نہیں ہے تار تار ہے ہم وہ فقیر ہیں جس کا کشکون سراخدار ہے جس کی جوڑی تار تار ہے تو تیری آواز لے کر آئے ہیں تیری امید لے کر آئے ہیں اے معافی کو پسند پڑھنے ولی اللہ آج کہہ دے رہا میں نے معاف کر دیا اس بلک پہ رہم کر دے اس بلک پہ رہم کر دے اس کا لسی بیتنا کیوں سو گیا اس کا لسی بیتنا کیوں ڈوڑ گیا اس کے معصوم بچے سیشنوں پہ تار تار ہو مسجدوں میں تار تار ہو معصوم بچہ بھالک پہ امی پکڑ کے جمع پڑھ دے جا رہا ہے معصوم بچہ محتیم کے پہنچے میں نے کہا یا روکتاً یا روکتاً اے رب محمد اے رب محمد اے رب محمد ہماری فریاد سن یہ رونہ سن یہ رونہ قبول فرما ان آسوں میں سے کوئی پسند آئے تو قبول کر لیں اس سابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہوں کوئی تو ایسا رونے والا ہوگا جس نے تیرے عشقوں ہلایا ہوگا جس نے فرشتوں کو بھی رولایا اسے کی تفہر ہے ہم سب تیرے بارگاہ میں کہ اللہ تیرا گرم چاہتے ہیں تیری آفاز سے پناہ چاہتے ہیں آسمانی، زمینی، جسمانی، روحانی مسائل میں گھیرے میں لیا ہوا ہے ہم پر کرم فرما دے ہم پر رحم فرما دے اس آئے ہوئے بجمع کو قبول فرما ان مرداتوں کو قبول فرما ان بچے بچیوں کو قبول فرما ان کے استادوں کو قبول فرما اس ادارے کو قبول فرما جتنے ہاتھ اٹھائیں ہیں ہماری اندر میں گھٹی ہوئی دمتورتی فریادیں ہیں وہ ساری ہمارے حق میں قبول فرما ہمارے پورے ملک پر رحم کر دے رحم کر دے کوئی لوگ ایسے کوئی حبو بکر جیسا دے میرے مہتاں دے کوئی حبو بکر جیسا دے تو نے ہمیں کیا کیا حوالے کر دیا میرے بولا جو اپنے پیٹ کا ہیدر گھرنے کے لیے ہمارے گھر جلا رہی تھے اپنے عشرت کر دے تعمیر کرنے کے لیے ہمارے گھر بلدوز کر رہے ہیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا لوگوں نے پوشا میرے المومنین کیوں رو رہے ہو تیرے عمر نے کہا تھا تجلہ کے کنارے پتہ پیسہ مرا تو عمر پوشن ہے ہائی تو کرو رو بچے بھو کے مرے تو نے ہمیں کن جانوروں کے حوالے کر دیا تو نے ہمیں کن جانوروں کے حوالے کر دیا اے میرے رب اب تجھے تیرے حبیب کی رانسوں کا واسطہ دیتے ہیں پھولی عمد پر کرم کر دے رحم کر دے تمام طرح آپ کو ہدایت دے دے کافر مشرق یہود سارہ تیرے بندے ہیں سب کو ہدایت دے دے سب سے راضی ہو جاؤ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا لہمیں یا لہ آفیت کی موت دے ہمیں بوزی امراض سے بچھا ہمیں خوفناک بیماریوں سے موت نہ دے جو ہمارے بین بوزی خوفناک بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما دے انہیں شفائے کامل عطا فرما دے آفیت کا گلابہ مقدر فرما تو نے ماں کی گودھ میں کلمہ دیا جب قبر کی گودھ میں جائیں تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہو جب میدانِ معاشر میں تو آئے تیر جنت تیری جہنم تیرہ عرش اور تیرہ اعلان ہو ومتازل جو مئیہ المجربون آج مجربون کو علم کر دیا جائے تو ہمیں حد پڑی نہ لگا نا ہمیں بیڑی نہ پہنانا ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا نیک بندے بندیوں پہ پیچھے جگہ دے دینا ہمیں پوسر کا پانی دینا چاہے سب سے اخیر مینی چاہے سب سے اخیر مینی ہمیں دوب میں نہ کھڑا کر دینا ہمیں لنگا نہ کھڑا کر دینا ہمیں آگوں میں نہ ڈال دینا ہم سے یہ مئی کی گروی نہیں برداشت ہو رہی ہمارے اوپر صاحبان ہے جہنت کی آب یا اللہ جسے دیکھ کر فرشتے دی روتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوں کے تو فید ہمیں جہنم سے دشا ہمیں پھل پار کروا یا اللہ دعویٰ بڑا ہے پر تیرے آگے چھوٹائی ہے گندے ہیں پر تُو بڑا اچھا ہے یا اللہ جب تُو جنت میں جگہ دے تو اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا جب تُو اپنا دیدار کر آئے تو ہمارا بھی حال پوچھنا جیسے تُو نیک بندوں کا حال پوچھے گا اس سب مجمع کو قبول فرمالے وصل اللہ تعالی لننبی کریم آمین ورحمت قیاد رب کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ جماعت عطا کیا جس نے ہر طرح کے حالات دیکھے اور ہر طرح کی قربانی پیش کی صحابہ اکرام نے ایسی ایسی قربانی پیش کی ہے جسے جان کر اور جسے پڑھ کر آج بھی ہر مرد مومن کا ایمان کو تازگی ملتی ہے اور زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں حضراتِ صحابہ اکرام کے ساتھ بہت ہی دردناک اور وحشتناک حالات پیش آئے مگر ان وحشتناک حالات نے بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کی دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کی سریعی رسم و رواج میں کوئی فرق نہیں پڑا بہت انہیں روکنے کی کوشش کی گئی بہت دفعہ ان پر ایسے ستم ڈھائے گئے جسے دیکھ کر جانور بھی ترس کھاتے مگر پھر بھی پھر بھی صحابہ اکرام نے کبھی ہار نہیں مانی حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ حضرتِ عمار رضی اللہ عنہ حضرت یاسد رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرتِ حمزہ رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ اکرام نے کتنے حالات دیکھے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگوں کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا اور شعابِ عبی طالب میں تین سال کے لیے قید کر دیا گیا ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہر جگہ چھالے چھالے ہو گئے تھے یہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کھانا بھی بند پانی بھی بند میل جول بھی بند ملاقاتیں بھی بند تمام چیزوں پر پابندیا لگا دی گئی تھی حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان سے مشرف ہوئے آپ چونکہ غلام تھے کسی کے ماتحت تھے لوگ ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو اس قدر ستاتے اس قدر ستاتے کہ ایک روح کام جاتی ان کو مارا جاتا ان کو داغا جاتا ان کو عرب کی تبتیز بھی سہرہ میں لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ بیا جاتا اور لوگ باری باری کوڑے برساتے ایک آدمی تھک جاتا تو دوسرا آ کر مارتا ہے دوسرا تھک جاتا تو تیسرا آ کر اس پر زیادتی کرتا اس طرح کا سلسلہ چنل پڑتا ایک مرتبہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھا تو چیخ کر کہا کہ ظالم ہو کچھ تو ترس کھاؤ کچھ تو رحم کرو یہ تم کیا کر رہے ہو اور حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں کے ہاتھ سے چھوڑا لیا اس طرح حضرتِ عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان جب لائی تو کفار وشرکیت میں آپ پر اس طرح ستم کیا کہ آپ کو مارا آپ کو شہید کر ڈالا آپ کے ساتھ حیوانیت اور بربریت کا وہ مظاہرہ کیا جسے جان کر آج بھی روحِ انسانی کام اٹھتی ہے اسی طرح حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کے صحابہ اکرام ہیں جن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم کیا گیا اور یہ صحابہ کی جماعت تھی جن کے دل میں ایمان کی غیرت اور ایمان کی محبت اس درجہ تھی تو وہ ایمان کو بچانے کیلئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لئے اپنا سکج نشاور کرنے والے تھے باقی علی کا موارخیر نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے صحابی ہیں ان کی شادی ابھی نئی نہیں ہوئی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہیں اچانک آواز آتی ہے لوگو میدان جنگ میں جانا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرحانے پیسے تلوار نکالنے لگتے ہیں اور جھجکتے ہیں ان کی بیوی پوچھتی ہے کیا ارادہ ہے آپ کیوں جھجک رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دبیر زبان میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان آیا ہے میدان جنگ میں جانا ہے میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں ان کی بیوی کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز ہوا اور میں روپوں آپ چلے جائیں میری طرف سے اجازت ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں نکلے اور اپنا رکھ میدان جنگ کی طرف کیا جب بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نے اومنگ ماری جوش مارا تو پھر کہا کہ میرے شوہر آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں پتہ نہیں دوبارہ آپ پلٹ کر آئے ہیں یا نہ آئے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ پلٹ کر دیدار کر دیں اپنا دیدار کرا دیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کی طرف اپنا روح کیے ہوئے جواب دیا میری بیوی تیری محبت کا احترام ہے مگر میرا یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر چکا ہے اگر پلٹ کر دوبارہ تمہاری طرف دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مستاخی ہو جائے گی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ گارہ صحابی ہیں بزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ادھر کفار و مشرقین کے طرف سے تیر آ رہی ہے حضرت ابو دجانہ حفاظت کر رہے ہیں اور حفاظت کا طریقہ یہ آپ نے اپنایا کہ اپنی پیٹ پر تیر کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں کسی نے کہا ابو دجانہ یہ کیا بزدلی ہے اگر تمہیں حفاظت کرنا ہے تو پھر سینے پر تیر کھا اور رسول اللہ کی حفاظت کر یہ کیا بزدلی دیکھ رہا ہوں کہ پیٹ پر تیر کھا رہے ہو حضرت ابو دجانہ نے جواب دیا کہ بھائی بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میں نے عشق کی بھی کیا ہے اور عقل بھی سلاوت رکھ لی ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بھی سوچا کہ سینے پر تیر کھایا جائے اور رسول اللہ کی حفاظت کی جائے مگر میں نے سوچا کہ اگر پیٹ پر تیر کھانے کے بجائے میں سینے پر تیر کھاؤں گا تو سینہ تو تیر کی طرف ہوگا اور پیٹ رسول اللہ کی طرف ہو جائے گی اور یہ بات مجھے گواہ نہیں اللہ اکبر کس طرح کی محبت ہے اور کس طرح کی دیبانگی ہے اور کس طرح کا جذبہ ایسار ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ وہ بھی اسی طرح کا جذبہ تا فرمائے صحابہ اکرام کی زندگی سے اپنی ایمان کو تازگی دینے کی راہ ہموار فرمائے اور ان لوگوں کی طرح ایمان میں تازگی اتا فرمائے سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹیو ہمانیٹی کو کلک کریں بیل آئیکن پہ جسے ہر ایک نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے